بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا سیشن ہے انیلیٹیکل سکلز انڈ ڈیٹا رسپانس کے حوالے سے یہ ایک انٹرڈکٹری فیز ہے اور اس میں ہم انیلیٹیکل سکلز کا انٹرڈکشن کور کریں گے اس میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جن کو ہم نے صرف گو تھو کرنا ہے ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ بنے گی بیس بنے گی جو ہمیں اڈوانس لیول پر چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے قابل منائے گی دیکھنے میں یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی لگیں گی کہ جیسے ہمارا لنک نہیں ہے ہم اس چیز کو ہٹ نہیں کر رہا ہے جو ہماری ٹارگیٹ ہے لیکن اگر آپ کی بیس ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں جو ٹاپکس ہم نے آگے چل کے کور کرنے سب سے پہلے دیفنیشن انڈ امپورٹنس آف انیلیٹیکل سکل انیلیٹیکل ورڈ کہاں سے نکلا ہے انیلسز سے کسی چیز کا تجزیہ کرنا اس کا دیکھنا لکڑی ہے تو یہ کونسی لکڑی ہے کتنی پرانی ہے کس کلر کی ہے ایسی کیوں یہ دیکھ رہی ہے یہ کس ٹائپ کی ہے اس کی سٹیند کیا ہو سکتی ہے سو ہم اس کا انیلسز کرتے ہیں اسی طرح سے کوئی اور میٹل ہو تو ہم اس کا انیلسز کرتے ہیں کہ اس کی سٹیند کیا ہے یہ اس کا نام کیا ہے اس کو کہتے کیا ہیں اس کی کیمیکل بانڈنگ کیسی ہے سو یہ ساری چیزوں کا ایک انتہائی گہرائی سے دیکھنا انیلیٹیکل سکلز ہوتی ہے سو یہ انیلیٹیکل سکلز چونکہ سکلز ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے سکلز وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہے جو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جس پہ آپ کو خود بخود نہیں آتی سو ایک تو یہ بات آگی سمجھ کہ ہمیں انیلسز کرنے کی ایک یہ جو ٹیکنیکز ہیں اس کی سکل ہے اور یہ سیکھنی پڑتی ہے سو اس کو ڈیفائن اگر کریں تو یہ انیلسز ہے گیا ایک سوچ کے اندر گہرائی میں جانے کی صلاحیت سو انیلیٹیکل سکلز ریفر تو دی ابلیٹی تو کولیکٹ انٹرپیٹ اور یوز ڈیٹا تو میک انفارم ڈیسیننز اور سالف پرابلم یعنی ہمارے پاس مختلف معلومات ہوتی ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیسز پر ہم ایک اچھا ڈیسینن لے سکتے ہیں ان کا انیلسز کرنے کے بعد سیچویشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا پردکشن لگا سکتے ہیں دیز سکلز یہ جو انیلیٹیکل سکلز ہیں یہ کیا اسی کی ذکر ہو رہا ہے دیز سکلز انوال کریٹیکل تینک یعنی تنقیدی جائزہ لینا سوچنا لوجیکل ریزن ہے یعنی کہ جو بات کرتے ہیں اس میں لوجیک ہو اس میں وزن ہو اس کی کنیکٹیوٹی ہو اور اس کے علاوہ جو مشکل چیز ہو مشکل کوئی معمہ ہو اس کو بھی آپ مینج کر سکتے ہوں اس کو سمجھ سکتے ہوں اور اس کو ساٹھ اڑ کر سکتے ہیں سالو کر سکتے ہیں سو یہ سلائیت ہے انیلیٹیکل سکلز کی انیلیٹیکل سکلز آر اسینشل ان ویریس فیلز یعنی کہ ہر فیلز میں اس کی ویسے تو ضرورت ہوتی ہے دی ہلپ انڈیویجولز انڈرسٹینڈ اینڈ اڈریس پرابلم ایفیکٹیوی کیونکہ یہ ایسی سلائیت ہے جو ہمیں الٹیمیٹلی اس کا بھی مناتے کہ ہم پر اثر طریقے سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بائی ایویویٹنگ ڈیٹا انڈ ڈرائیونگ ایکشنیبل انسائٹ یعنی کہ جو ہمارے پاس راہ ڈیٹا ہوتا ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں اور ہم ایکشنیبل فیصلے کرتے ہیں انہی کی بیسز پر سو اس کی امپورٹنس کیا ہے انیلیٹیکل سکلز کی ون بے ون کر لیتے ہیں ان کو ساٹ اوٹ سب سے پہلے تو جو انیلیٹیکل سکلز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں پرابلم سالونگ کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ مسائل کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں انیلیٹیکل سکلز انیبل انڈیویجولز تو بریک ڈاؤن کمپلیکس پرابلمز انٹو پرابلمز ایڈنٹیفائی پیٹرن یعنی کہ جو مشکل مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی پیٹرنز انڈیویلپ سولیشن بیسٹ آن ڈی ایویڈنس ریتر دین ایزمشن یعنی کہ صرف تکے بازی سے وہ حال نہیں کرتے بلکہ ایویڈنس کی بیسز پر چیزوں کو کنیکٹیویٹی اور لنک اور اس کو پیسیج دیتے ہیں سوڈیسین میکنگ اس سے اگلا فائدہ ہوتا ہے جو انیلیٹیکل سکل رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ اچھا فیصلہ سازی کر سکتا ہے اچھے فیصلے کر سکتا ہے دیس سکلز فسیلیٹیٹ ڈیٹر ڈیویڈ ڈیسین میکنگ انشورنگ دیٹ چوائسز آر بیسٹ آن ڈی ایکوریٹ آنڈ ریلیمیٹ انفرمیشن یعنی کہ جو آپ ریلیمیٹ انفرمیشن کی بیسز پر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور انہی کی انفرمیشن کی بیسز پر آپ ایک اچھا کنکلور کر سکتے ہیں اور فیچر کی ڈیریکشن دے سکتے ہیں ایک ڈیسین دے سکتے ہیں سو اس کے علاوہ آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ ایمپروو ہو جاتی ہے آپ جلدی سے چیزوں کو میں نکال لیتے ہیں کس کو پریارٹی دینی ہے کس کو پریارٹی نہیں دینی ہے کون سا کام کار لینے سے دوسری آٹومیٹیکلی سال ہو جائیں گے سو یہ آپ کی پروڈکٹیویٹی بڑھاتی ہے آپ کی ایفیشنسی بڑھاتا ہے جو انیلیٹیکل سکل رکھنے والے افراد ہوتی ہیں ان کی انیلیزنگ پروسیسز اینڈ ایڈنٹیفائنگ ان ایفیشنسیز انڈیویڈیویلز کن ایمپلیمنٹ ایمپروویمنٹس تو اپٹیمائز پروفارمیس اس کے علاوہ سٹیٹیجک پلاننگ یعنی کہ جو اورگنیزیشن کے لمبے چورے پلان ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے وہ انیلیزز کر سکتا ہے یہ کرانٹ سیچویشن اور اہم فیوچر میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے انیلیٹیکل سکل سپورٹ سٹیٹیجک پلاننگ بائی پروائیڈنگ انسائٹس انٹو دی ٹرینڈ اور پوٹینشل فیوچر آؤٹکم یعنی کہ انہی کی بیسز پر آپ بہتر جو مستقبل کے آؤٹکم ہیں ان کو میٹیریلائز کروا سکتے ہیں ایڈنگ ان لانگ ٹرم ڈی سی این میکنگ اور اس میں آپ مدد کرتے ہیں جو لانگ ٹرم ڈی سی این میکنگ ہوتی ہے اس میں اپنا انپوٹ دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگلا آتا ہے کمپونٹس آف انیلیٹیکل تھنکنگ کہ ایک تو ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور دوسرا اس کے کمپونٹس کیا ہے اس کے اجزاء کیا ہے اگر اس کو ہم توڑیں انیلیٹیکل سکل کو سو انیلیٹیکل تھنکنگ کے جو کمپونٹس ہیں وہ کیا ہے انیلیٹیکل تھنکنگ کمپرائزز سیورل کی کمپونٹس اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ابزرویشن رکھتے ہیں جو شخص انیلیٹیکل صلاحیت رکھنے ملا ہو ہر چیز پر غور کرتا ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے ہر چیز کو ابزرویشن صحیح طریقے سے افیکٹیو لکھتے ہیں ڈیپلی کرتے ہیں سو ان کی ابزرویشن اچھوی دا ابلیٹی تو نوٹس ان ایڈنٹیفائ ریلیمنٹ ڈیٹا ان پیٹرن ابزرویشن سکلز ہلپ ان ری آرگنائزن ٹرینڈ ان اینوملیز ان انفرمیشن اس کے علاوہ ایویلیویشن کرنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے یعنی کہ کس چیز کی کیا قدر ہے اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں ایمپورٹنس بتا رہے ہیں سو ایویلیویٹ کر لیتا ہے مسئلہ مسائل کو کچھ چیزیں چھوٹی صورتحال میں ہوتی ہیں لیکن ان سے بڑے معنی نکالے جا سکتے ہیں اگر ایک شخص کے پاس انیلیٹیکل سکل ہو سو یہ بھی ان کا ایک کمپوننٹ ابزرویشن کے بعد ایویلیویشن کرنے کی صلاحیت اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کے ساتھ انفرنس آپ نے کوئی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں صرف احال کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ معنی یا جو گیپ سوٹیوں کو فل کر لیتے ہیں ڈرائنگ لوجیکل کنکلویشن بیسٹ آن دی انیلس آف جو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کی بیسٹ پہ آپ انیلسز کرنے کے بعد صلاحیت تو تھی آپ کی فیصلہ سازی کی سو یہ کانٹینیو ہے اور اس میں جو فردر کمپوننٹس ہیں ان کی جو بھی مسئلہ ہے اس کو ڈی کمپوز کرنا اس کو بریک ڈاؤن کرنا کی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا اس میں عوامل کون کون سے ہیں اس کا فیوچر میں کیسے ایک ہم وے آوٹ کر سکتے ہیں سو یہ پرابلم کو ڈی کمپوز کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے جو انیلیٹکل سکیل رکھنے والے ہوتے ہیں بریکنگ ڈاؤن کمپلیکس پرابلم انٹو سمالر مور مینیجیبل پارٹس دس ہلپس ان انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم سٹرکچر اور ایڈنٹیفائنگ کی ایریاس تو اڈیس اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا انٹرپیٹیشن یعنی کہ ڈیٹا کو وضاحت کرنا اس کی سمجھنا کہ یہ فیکٹر ہے یہ انڈیپیننٹ ویریابل ہے یہ ڈیپیننٹ ہے اس کا اثر اس کے ساتھ کیا ہے تو ڈیٹا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو انٹرپیٹ کرنا اس سے نتائج اخذ کرنا اس کو سمجھنا سو اینالیٹک انالائزنگ ڈیٹا سیٹس تو ایکٹرک میننگفل انسائٹ دس انکلیوڈ یزنگ سٹیٹسٹیکل ٹول اور ٹیکنیکس تو میک سینس آف نومیریکل انفرمیشن اس کے علاوہ کریٹیکل ٹھنکنگ ہوتی ہے یعنی کہ تنقیدی سوچ رکھنے والا شخص یعنی کہ جو بالکل باریکی میں جاتا ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہے اگر ایسے ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی اگر اس طرح سے ہے تو اگر دوسرا آپشن جو ہوتا یہ زیادہ بہتر ہوتا مطلب اس میں نکتہ چی نہیں کر کہ اس کی مزید ایمپرویمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے جو انیلیٹیکل سکل رکھنے والے سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اپلائنگ لوجیکل ریزننگ تو ایوالیویٹ آرگومنٹس اینڈ ایویڈنس کریٹیکل تھنکنگ انشور دات ڈیسیئنس آر میڈ بیسٹ آن ساونڈ ریزننگ اینڈ نٹ انفلوینس بائیسز یعنی کہ آپ بائیس ہو کے کوئی فیصلہ سادی نہیں کرتا ہے بلکہ لوجیکل ریزننگ اور آپ کا اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے وہ دماغ کو سوچ کو کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انیڈیٹیکل سکیلز آر اپلیکیبل ان وائیڈ رینج آف ریال ورڈ سینیریوز اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بزنس اینڈ فائنانس یعنی کہ کسی بھی ارگنیڈیشن کو چلنا ہے تو اس کا بزنس آپریٹ کرنا یعنی کہ اس کو لے کے چلنا فائنانس ان کی ضرورت ہو تو وہاں پہ بھی آپ ان کے اپلیکیشن کرتے ہیں ان دی بزنس انیڈیٹیکل سکیلز آر یوز فار مارکیٹ انیلسز فینینشل فورکاسٹنگ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایریاز ہیں جہاں پہ اپلیکیشن ہوتی ہے ایک انیلیٹیکل سکیل رکھنے والے شخص کی اتقالہ فینینشلی فورکاسٹ کرنا ہے ان پرفارمیس ایریازن کرنی ہے فار انسٹینس انیلیٹ انیلیسٹ یوز ڈیٹا ٹو پرڈیکٹ مارکیٹ ٹرینڈ یعنی کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا پریویس موجود اس کی بیسز پر مارکیٹ کے ٹرینڈ دیکھتے ہیں ان میں ایک انویسمنٹ ریکیمنڈیشن کہ آیا اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اوبرال مارکیٹ کی کیا سیٹویشن ہے سب کو دیکھتے ہو وہ اچھا طریقے سے انیلسز کر سکتے ہیں ایریازن کر سکتے ہیں اور بیزینس کے بارے میں اچھے ڈیسین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کیا میڈیکل کی فیلد میں ان دی ہیلتھ کیا انیلیٹیکل سکیلز ہیلپ ان ایڈ ڈیگنوزن ڈیزیز یعنی کہ ایک بندہ بتاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اس کی یہ یہ سنٹرن وہ فوراں سے کنیکٹیویٹی کا لیتا ہے evaluating treatment options and improving patient اور thorough data driving through data driving and research یعنی ان کی research ہوتی اور data driving basis پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو education کی فیلد میں ان کی بڑی space ہوتی research کی طرف پہ وہ لے کے جاتے ہیں معاملات کو اور اچھی آپ کو ایک application بتاتے ہیں research کی tools کی educators use analytical skills to assess students performance evaluate teaching methods and develop effective educational strategies یہ continue ہوا ہے engineering اور جو باقی technology اس میں بھی اس کا بڑا استعمال ہے جو analytical skills ہیں ان کا engineers and technologists apply analytical skills to design systems solve technical problems and optimize processes through data driving approaches اس کے علاوہ public policy جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بھی analytical سکر رکھنے والے ماہرین ہوتے ہیں ان کی اپنی demand ہوتے ہیں ان کی اپنی مانگ ہوتے ہیں وہ زیادہ forecast اچھے طریقے سے predict کر سکتے ہیں ہر طرح کی صورتح کی صلاحیت کی بیسل پر لوگوں کو ترجیح دی جائے سکے ایسا ڈیٹا دیا جائے ایسے کوششن دیا جائے جس کی بیسل پر آپ کو اساس کیا جائے سکے اور اچھی جو ایک صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہی کی سیلیکشن پاسیگل ہو ان سمری اینڈیٹیکل سکیلز آر کروشل فار افیکٹیولی انڈرسٹیننگ اینڈ آر اڈرسنگ کمپلیکس ایشوز in various fields they enable individuals to make informed decisions optimize processes and contribute to strategic planning by leveraging data and evidence so آج کا سیشن یہاں پہ کنکلور کرتے ہیں انشاءاللہ next session کو آگے لے کے چلتے ہیں خدا فیس